السلام علیکم اگر آپ لوگوں کو اپنی زندگی سے پیار ہے اپنے آپ سے تھوڑا بہت بھی لگاؤ ہے تو یہ ویڈیو آپ دیکھ کے جائیے گا اور اگر نہیں ہے تو آپ بالکل جا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا یہ میرا پیغام ہے اور اس ویڈیو کو آپ جتنا لائک کر سکتے ہیں اور جتنا شیئر کر سکتے ہیں جتنا اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں آپ کو ڈالنا چاہیے کیونکہ یہ ایک پیغام ہے ایک صحفی بیان فرما رہے تھے کہ اس کے دوست کو پچھتے دنوں ہوا تھا کینسر کینسر ہوا تھا تو اس کے بعد ہم نے تحقیقات کی ہیں اور آج کل یہ جو کینسر ہے یہ بڑی زیادہ تعداد میں اس وقت بڑھ رہا ہے خاص کر پاکستان میں اور خاص کر نوجوانوں میں کینسر کی تو کئی وجوہات ہیں کئی اقسام ہیں لیکن آج جس کینسر کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں آگاہی فرام کر رہا ہوں تو یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں ہمارے کانٹرول میں ہیں ہم اس سے بچ سکتے ہیں تو تحقیقات کرنے کے بعد وہ صحفی کہنے لگے کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو شاپنگ بیگ ہیں جس میں ہم زیادہ تر جو گرم چیزیں لے کے آتے ہیں نان ہو گئے حلوہ پوری ہو گئی اس کے علاوہ سالن کباب ایون روٹیاں تو وہ تو ہم اس شاپنگ بیگ کے اندر ڈال لیتے ہیں وہ گرم جو چیز ہوتی ہے لیکن وہ کھانے تاکہ وہ شاپر اس کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے تو وہ ہمارے مہمو گمان میں بھی نہیں ہیں شاپر کے اندر کا جو کیمیکل ہوتا ہے جس سے یہ شاپر بنتے ہیں اور زیادہ تر جو ویسٹیج ہے اسی سے یہ شاپر بنائے جاتے ہیں تو اس کے اندر کا جو کیمیکل ہے وہ اس گرم کھانے میں مکس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب ہم اسے کھاتے ہیں اور ہمارے اندر جو وہ تبدیلیاں پیدا کرتا ہے اور آہستہ 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 میں پھر کینسر کا سبب بن جاتا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو ہم اگنور کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں اگر رٹیاں لینے جائیں تو ساتھ رومال لے جائیں اگر ہم کوئی سالن وغیرہ لینے جائیں تو ساتھ ہم چھوٹا سا ٹیفن رکھ لیں اور یہ پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے یہ اتنا مشکل نہیں ہے صرف عادت کی بات ہے تو یہ ایک پیغام تھا میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں اور آپ لوگ بھی جتنی اپنی کمیونٹی میں اس کو شیئر کر سکتے ہیں آپ کو ضرور کرنا چاہیے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پیغام آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا مجید دیجئے اجازت خدا حافظ